السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اولاد قدرت کی عظیم نعمت ہے اور جڑوان اولاد تو خصوصی طور پر منفرد قسم کے تجربے اور خوشی کا سامان پیدا کر دیتی ہے اگرچہ قدرتی طور پر جڑوان بچوں کی پیدائش محض تین فیصد ہے لیکن کچھ ایسی گزائیں اور دیگر اقدامات ضرور موجود ہیں کہ جن کی مدد سے جڑوان بچوں کا امکان خاصہ بڑھایا جا سکتا ہے یہ اہم چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے فولیٹ فولک ایسیڈ اور خصوصاً قدرتی فولک ایسیڈ جڑوان بچوں کے امکان کو چالیس فیصد تک بڑھا سکتا ہے کساوہ یہ افریقی شکرگندی ہے جس میں فولیٹ باکسرت پایا جاتا ہے اور یہ جڑوان بچے پیدا کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے ڈیری ڈیری مصنوعات مثلاً دودھ، تہی، پنیر وغیرہ زیادہ استعمال کرنے والی خواتین میں بھی جڑوان بچوں کی شرعہ زیادہ ہوتی ہے عمر اگرچہ بڑھتی عمر کے ساتھ حمل کی شرعہ کم ہو جاتی ہے لیکن ان خواتین میں ایف ایس ایچ کی ہارمون کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یوں جڑوان بچوں کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے جن خواتین کے خاندان میں جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں جڑوان بچوں کی پیدائش کا امکان زیادہ ہوتا ہے درازکت اور آسٹ سے زیادہ وزنی خواتین میں بھی جڑوان اولاد کا امکان زیادہ ہوتا ہے اسی طرح جو خواتین بچے کو دودھ پلانے کے دوران حاملہ ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی جڑوان بچوں کی پیدائش کا امکان بڑھ جاتا ہے زیادہ بچوں والی خواتین بھی جڑوان بچوں کی امید رکھ سکتی ہیں میگنیشیم اور کیلشیم کو ملا کر استعمال کرنا بھی جڑوان بچوں کا امکان بڑھا سکتا ہے اگرچہ اس کے بارے میں کافی شواہد موجود نہیں ہے جو خواتین چھ ماہ یا زائد عرصات سے ہارمونز کے ذریعے برت کنٹرول کر رہی ہو وہ ان کا استعمال بند کرنے پر جڑوان بچوں کی زیادہ امید رکھ سکتی ہیں فرٹیلیٹی ادوائیات مثلاً کلومیٹ کے ذریعے یا ایم ای آئی آئی ای ایف کے عمل سے جڑوان بچے پیدا ہو سکتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ جس بھی طریقے پر غور کر رہے ہوں اس پر عمل پیرا ہونے سے پہلے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں موسیقی